الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ملک بھر سے سیاسی پارٹیوں کے امیدوار حصہ لے رہے ہیں اس مرتبہ ملی مسلم لیگ کے نام سے بھی ایک سیاسی پارٹی الیکشن کے دنگل میں اپنے امیدوار اتار چکی ہے لہور کے حلقہ این ایک سوستائی سے میاں عامر عباس ملی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کرسی کے نشان کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں یہ سیاسی پارٹی نظریہ پاکستان بقائے پاکستان اور ہماری سیاست خدمت انسانیت کے سلوگن کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ملی مسلم لیگ کے امیدوار عامر عباس نے لہور 24 نیوز سے گفتبو کرتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں میرے قائدہ ملت اسلامیہ پروفیسر آفد صحیح صاحب نے اتنا کام کیا ہوا ہے ماشاء اللہ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ بلکل ہمیں کسی بات کی گنجائش نہیں رہی انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے جیتے ہوئے ہیں جو ہارے ہوئے ہیں رات کو جو مداریگار آئے ہوئے تھے ان کو بھی دیکھ لیا عمران خان کا جلسہ لاکھوں میں ہوتا تھا اب دوزار بندے سے خطاب کر کے وہ نکل گیا اور دوسری طرف سے بھی وہی سسکیاں لینے والی بات ہے اچکولے کھا رہی ہے ان کی کشتی پتہ نہیں کب ان کی نیاں ڈوب جائے اور وہ کہیں اپنے گھر کا راستہ نہ پلے ملی مسلم لیگ کے منشور میں قرآن و سنت کی بالا دستی قوم و سالت کی پابندی کشمیر کی آزادی اور آئینی وسائل کی دستیابی جیسے اہم ایشیوز کو شامل کیا گیا ہے ملی مسلم لیگ کے ورکر کا کہنا تھا بہت زیادہ یہاں گہمہ گہمی ہوتی ہے تو ابھی سے الحمدللہ جو اہنا ہماری رونہ کا شروع ہو گئی ہے آپ باقی دفاتر سیاسی پارٹیوں کے جا کے دیکھیں تو وہاں جو اہنا ایک سنسنی پھیلی ہے اور بلکل خموشی ہے اور خالی پڑے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا جو اہمیلی مسلم لیگ اور حافظ محمد صحیح صاحب کے ساتھ یہ والیانہ محبت اور جو انہوں نے خدمات کی ہیں عوام کی قوم کی ملک کی دفاعی لحاظ سے اور ہر میدان کے اندر یہ اس کا الحمدللہ ایک مو بولتا ثبوت ہے الحمدللہ جی ملی مسلم لیگ میدان میں آئی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ اور جو اس وقت ہماری کمپینڈ چل رہی ہے ہماری جماعت کی خدمات حافظ صحیح صاحب کی خدمات جو اس وقت پورے پاکستان میں اور دنیا کے اندر ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ عوام اسی انداز میں والہانہ محبت کرتے ہوئے وہ جوگ در جوگ جو ہے کہ ہمیں یہ اظہار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ پچیس کو ملی مسلم لیگ کرسی پر مہر لگا کر انشاءاللہ وہ کامیاب بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم یہ کامیابی کشمیر کے نام مسلمانوں کے نام اور پاکستان کے نام کرتے ہیں انشاءاللہ کیمرمن شاہد اقبال کے ساتھ حافظہ نازمہ راؤ لہور 24 نیوز لہور